موسیقی خیر اسی طرح کا ایک واقعہ پڑھنے کو ملا اسرائیل فلسطین جنگ آج بھی جاری ہے آخر ہم نے اس جنگ کو کس پس منظر میں دیکھا پھر اس جنگ کے اثرات اس کے نتیجوں کو بطور مومن کیسے دیکھا یہ بھی ایک گور طلب پہلو ہے واقعہ یہ ہے کہ اسرائیل کے پہلے وزر آزم ڈیویڈ بن گریان چودہ مائی انیس سو اٹھالیس اختدار پر فائٹ ہوئے ایک دن بہت ہی جندبازی میں اپنے گھر سے دفتر کی اور جا رہا تھا کہ اس کی بیٹی نے کہا کہ آج دیوارے گریہ یعنی جو یہودی دیوار کے پاس جا کر دعا مانگتے ہیں ہم نے اکثر دیکھا ہے یہودی اس دیوار کے پاس جا کر دعا مانگنے کی تصویر اور ویڈیوز آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اور خاص کر سال میں ایک مرتبہ کسیر تعداد میں موجود رہتے ہیں بیٹی نے والی ڈیویڈ بن گریان سے کہا اسرائیل کے پہلے وزر آزم نے پلٹ کر بیٹی کو کہا نہیں بیٹی بہت یہ ہے کام ہے دفتر جانا ہے اور ریاست کے بہت اہم فیصلے لینا ہے پھر ب جو جواب ڈیویڈ بن گریان نے دیا دنیا کی مسلمانوں کو سوچنے پر مجبور کر دینے والا ہے اس نے کہا کہ اگر ہر بات دعاوں سے ہی ہوتی تو دنیا کے تمام مسلمان ہر سال لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں اور اسرائیل پر بدعا کرتے ہیں پر مسلم قوم عمل سے دور ہے لہٰذا نتیجہ یہ ہے کہ اتنا مقدسر سا اسرائیل ان پر بھاری ہے ایسا ہے جس میں کسی طرح کا مولوی ہے نہ تعویز پلیت ہے نہ ہی کسی طرح کے مسلک جمعاتے ہیں اس کے باوجود یہودی ریا دیاستے ترقی کی تمام راہوں پر گام جنے اور دنیا کی تقریباً معیشت میں ان کا حصہ ہے خیر آگے اس نے کہا کہ تمہارے کہنے پر ضرور دیر رات آتے ہوئے دیوار گریہ کے سامنے دعا میں شریک ہو جاؤں گا خیر اب یہ واقعہ کتنا صحیح ہے اس کی سنت کیا ہے وغیرہ تو میں نہیں جانتا لیکن بات تو سوچنے کی ہے کہ تقریباً دو سو کروڑ سے زائد مسلمان آج محضہ اسین بے لاکھ اسرائیلوں کے سامنے کتنے بے بس نظر آ رہے ہیں خیر اس بات پر یہاں کے اندبقتوں کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو بھی ملک بظاہیر طاقتور نظر آتا ہے وہ اس طرف یہاں کے گوبر بھکت ہو جاتے ہیں بھلے ان کی کتنی بھی بیجزتی ہو بات بھکتوں کی طرف موڑنا نہیں ہے اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اصل موضوع یہ ہے کہ دو سو کروڑ مسلمان آج اسرائیل کا انتظام نہیں کر سکتی آج فلسطین کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے میانمار کے لیے کی تھی سبدہ محسین کے لیے کی تھی کب عراق کے لیے مطلب جو کر رہا ہے اس عمل سے تو کھا لیے میرے دعاؤں کا احتمام ہی ہے ہم نے سب سے آسان راستہ اختیار کیا ہوا ہے یقیناً مومن کے لیے دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے دعائیں بدر میں بھی کی گئی اوہد ہنین اعزاب بنکوریزہ جنگ خائبار جنگ مکہ جنگ تبو جنگ کربلا تک سب ہی میں دعائیں کی گئی اور دعاؤں کے بغیر کوئی جنگ جیت بھی نہیں سکتے لیکن دعاؤں کا اثر تب ہتا ہے جب آپ میدان میں اتر جاتے ہیں محض لاکھوں کا مجمع جمع کر دعاؤں کا اتمام کر گھر لاؤٹنے والے کبھی جنگیں جیت لیا نہیں کرتے ورنہ تو پھر اتنی ساری جنگوں کی ضرورتی کیا تھی ان باتوں پر تفسرہ اکثر ہوتا رہا ہے پر امت عجیب ذہنیت کے مرض میں مبتلا ہے ہم نے تو ایک دوسرے کو الزام دینا ہی سیکھ لیا ہے اگریسیو عمل ہمارے پاس بلکل نہیں رہا ہے یقیناً جو قوم میدان عمل میں رہتی ہے اس سے دنیا خوف زدہ رہتی ہے اور جو قوم دین کو محض رسم سمجھ کر مقصود عبادتوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیتی ہے پھر زلط سے کوئی اسے بچا نہیں سکتا ہمارے نبی نے تمام باتوں کا علم دیا بھوکے پیسے کئی دن تک فاکر صحابہ پرماتے ہیں کہ بھوک سے گشتہ در گر جایا کرتے تھے لوگ مرگی کا دورہ سمجھ کر جوتے سنگا دیا کرتے تھے خدا کی قسم کئی دنوں تک پیٹ میں آن آج کے کچھ دانے بھی میسر نہیں ہوا کرتے تھے لیکن جب انہیں بھوکے لوگوں نے پیٹ پر پتھر باننے والوں نے گھوڑے کی پیٹ پر بیٹ کر یرگار کہیں تو کیسر و کسرہ کے تاج ان کے قدموں میں آ کر گریں کن خوربانیوں سے دین ہم تک پہنچا ہے اس کا اثرنا برابر بے احساس ہمیں آج نہیں ہے دعاوں کو ہی ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے خوربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں بلکل بے حص ہو گیا ہے اسرائیلی چیزوں کو خرید کر انہی کے بنائے کوڈری پی کر اور وہ بھی حج عمرہ جیسے مقدس عمل کے دوران بھی یہودی چیزوں کو خریدنے سے باز نہیں آتا اور ویس کیسے بھی ہم نے دعاوں کو ہی پکڑ لیا ہے کبھی اپنی کمائی پر بھی تو توجہ دیتے اللہ مہنگ بار نے کہا ہے تائیر الہوتی اس رسک سے موت اچھی جس رسک سے آتی ہو پرواز میں کوت آئی کسی طرح کی کوئی تمیز نہیں رہی اب تو دشمنوں کی پارٹیوں کا یا اسلام مخلیب لیڈروں کا چاپلوس بننا بھی فکروانا جاتا ہے اور تفسرہ فلسطین پر کرتا رہتا ہے یہودیوں کو شکست دینے کے فلسفیت سناتا رہتا ہے بیٹیوں کے عزتیں تار تار ہوئی معصوم بچوں کی جسم کے چھیتڑے اڑ گئے لاکھوں بے گر ہوئے آدھا غازہ تباہ ہوا اور دعاوں کا اتمام مستقل جاری ہے تنہ فلسطین لڑ رہا ہے باقی اسلامی ملک تو محض آگے بڑھو ہم پیچھے ہیں کی طرح دیکھا جارہا ہے اور مسلمان دعاوں میں مصروف ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے سامنے کوئی نہیں آقا سے بہدر کوئی نہیں لیکن پتہ نہیں ہم نے کون سا اسلام اختیار کیا ہوئے نبی کی صیرت سے زیادہ دیگر کتابوں کا جائدہ ہی لینے میں یا دیگر شخصیتوں کا تذکرہ کرنے کوئی اصل دین سمجھ بیٹھے ہیں صرف آقا اے مدنی کی زندگی کا کوئی بھی پہلے اٹھا کر دیکھ لو کس طرح کی امت رہتے قیامت تک چھوڑ گئے ہمارے آقا اور ہم کیا ہوئے ہیں بدر میں جب ہزار کا لشکر سامنے دیکھ کر کچھ صحابہ کے چہروں کو آقا اے مدنی نے پڑھا تو پہلے دعا فرمائی اور پھر ایک چھوٹے سے تھیلے پر کھڑے ہو کر جو تقریر فرمائی وہ قیامت تک کلے مشالے راہ کہا کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کو ماننے والے بوتوں کے پجاریوں سے ڈر گئے قسم ہے اس باق ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم میں سے کوئی بھی نہ آیا تو محمد ابن عبداللہ تنے تنہ بدر کے میدان میں کفار سے لڑے گا ایک کہنا تھا کہ صحابہ کرام کا لہو جوش مار گیا اور نعرہ تکبیر بلند کیا گیا کہنے کا مطلب آج بات بات کو دعاوں کا اتمام کرنے کی رسم دیکھی جاری ہے ہونی بھی چاہیے لیکن میدان عمل میں بھی تو آنے کی جرت کریں خالد بن ولید سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھر میں پیدا نہیں کرنا چاہتے دوسروں سے امیت ضرور کرتے ہیں بھلے سب کچھ لٹ جائے لیکن ہم کسی طرح کا رسک نہیں اٹھائیں گے اب تو ویسے بھی مسلمانوں کے پاس دولت آ چکی ہے پھر کروڑوں کی دولت کمائی ہے خام خام مقدمے جیل کیوں جانا ہے پھر آسان طریقہ تو دعا کا ہی رہ گیا چلو سب مل کر دعا کرتے ہیں اسی ذہنیت کی پوری ملت بنتی جاری ہے اور آنے والی نسل کو بھی یہی سبق ہم سکھا رہے ہیں دعا اور عمل ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہتے ہیں آپ جتنے بھی واقعہ تاریخ کی کتابوں سے نکال کر دیکھو میدان عمل میں ہی آسمان سے فرشتے اترتے ہیں یقیناً اب فلسطین کے لئے کچھ نہیں کر سکتے تو ضرور دعاوں کا اتمام ہونا چاہیے لیکن دعاوں سے ہی سب کچھ ہوگا اسے کیا کہا جائے مکہ فتح ہوا تو سبی کو معافی کا اعلان کیا گیا چاہے تو کفار مکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی زد میں تھے مطلب معاف تب کیا جاتا ہے جب اختدار میں ہو آپ کے پاس قوت طاقت ہو اج زلت کے انتہا سے ملت گزر رہی ہے اور کچھ لوگ باطل طاقتوں سے لڑنے کی وجہ ہے دعا اخلاق سے فتح حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں جب جنت کا راستہ بدر کے میدان سے ہی گزرتا ہے تو اسی راستے سے فلاہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے بھلے ہم اپنی سوولت کے حساب سے کتنا ہی سبیلے کتنے ہی پلاننگ بناتے رہے کتنے ہی بہانے بنائے جائے کتنے ہی دلیلے پیش کرتے رہے بیچ کر تلوارے خرید لے مسلح حملے بیٹیاں لوٹتی رہی ہم دعا کرتے رہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی